اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں ناظرین ٹھیک ہے آج جس موضوع پر میں نے قلم اٹھایا ہے وہ چائل لیبر ہے میں جب ان بچوں کو دیکھتی تھی مجھے تکلیف ہوتی تھی اس وقت میں سوچتی تھی کہ جب لکھنا شروع کروں گی تو اس موضوع کو ریس کروں گی اب اس موقع کی مناظبت سے جوم مائی لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ کہانی پیش کر رہی ہوں فرشتے گھومتے وقت کے حسار سے نکل کر بھاگتے دورتے لمحوں کو چھوٹے ہوئے اس روشن واضح اور حقیقت پسند دنیا میں کچھ کرنے کی تمنہ مجھے اس مشہور میکسین کے دفتر لے آئی جہاں میں اس وقت بیٹھی اپنے آنے والے اسائیمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے لایا عمل ترتیب دے رہی تھی میری باس نے مجھے آنے والے لیبر ڈے پر چائل لیبر کے حوالے سے بہت سا مواد جمع کرنے کے لیے کہا تھا میں اس سوچ میں غلطا تھی کہ اپنا سروے کہاں سے شروع کروں کہاں پر ختم کروں کھڑکی کھڑکی ہماری زندگی کا وہ زینہ ہوتی ہے جو آنکھوں کے رستے بہار کی دنیا سے ہمیں ملاتی ہے میرا گھر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے میں جس وقت پردے ہٹا کر کھڑکی کھولتی ہوں تو بہار کی دنیا کا نظارہ کرتی ہوں ہر طرف کھل کھلاتے دوڑتے بھاگتے بچوں کو جھرمٹ بنائے دنیا کے ہر غم سے بینیاس اپنے کھیل میں مگن یا بھاگ بھاگ کر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں میرا گھر این بازار کے اوپر ہے تو اس طرح کے مناظر ہر وقت نظر آتے رہتے ہیں پھر جب میں اپنی چھوٹی سی گاڑی کو دوڑاتی کبھی دفتر کبھی گھر کی شہراؤں پر جاتی ہوں تو گاڑی کی کھڑکی سے پار رنگ برنگے دھان پان یا قدر فربہ بچے کبھی سگنل پر کبھی سڑک کنارے ہاتھ میں پھول لیے کبھی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے کا محلول بنائے وائپر لیے کبھی کٹے کچھے ناریل کا تسلہ ہاتھ میں لیے کبھی بچوں کی پڑھنے والی کتابیں لیے کبھی بڑی بڑی مختلف شکلوں والے وہ بارے لیے ایک ایک گاڑی کے پیچھے بھاگتے دورتے نظر آتے ہیں یا کبھی یہی معصوم صورت بچے ہاتھ میں کشکول لیے پیسوں کے منتظر دکھائی دیتے ہیں یہ منظر مجھے ہمیشہ کی طرح تکلیف دے لگتا تھا پیپ پیپ باقی کی نین کھر جا کر پوری کر لیجئے گا میڈم پچھلی گاڑی کے شیشے سے ایک لندڑے لڑکی نے مو نکال کر مسکراتے ہوئے کہا اور زور سے ہورن بجایا میں چونکی اور تیزی سے گاڑی کا رکھ اپنی عزیز دوسر عریشہ کے گھر موڑ لیا اور سوچا اس سے سروے کے مطالق ٹیٹا جمع کرنے کی غرض سے مدد لی جائے وہ تو شاید گھر میں فارغی بیٹھی تھی جھٹ تیار ہو گئی اوہو میں اپنا تعرف اور اپنی دوست کا تعرف کروانا تو بھولی گئی میرا نام علینا وقار ہے اور میں اس میکسین میں ایز ای ریسرچر اور سروے رپورٹر اپائنٹ ہوں اور جس کے گھر گئی وہ میرے بچپن کی عزیز دوست عریشہ منیر ہے میں نے اس کو ساتھ لیا اور تیہ کیا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے سب سے پہلے اس جگہ کے قریب بنے فوڈ سٹریٹ کی کیپن میں بیٹھ کر پیٹ پوجا کرنے کے گھر سے آرڈر کیا ابھی سرف ہونے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کپڑا لے کر آگئے باجی کیا ہم آپ کی گاڑی کو صاف کر کے چمکا دیں انہوں نے شاید ہمیں اپنی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا میں نے تکلیف سے انہیں دیکھا ان معصوم فرشتوں کی ابھی عمر ہی کیا تھی اس وقت تو انہیں کسی سکول میں موجود کلاس کی کسی بینچ پر بیٹھے کتابوں کوپیوں کے ورخ الٹتے پلٹتے یا اپنے بیگ میں رکھے سٹیشنری کے سامان کو اپنی جومیٹری باکس میں سمیٹتے ہوئے ہونا چاہیئے تھا پھر کہیں کھو گئیں صاحبزادی عریشہ نے میرا شانہ زور سے ہلایا ایک تو میں تمہاری اس عادت سے پریشان ہوں ہر وقت سوچ کا پہرہ پکڑے جیسے کہیں نکل جاتی ہو عریشہ نے علچ کر کہا نہیں بابا نہیں ہمیں کچھ صاف نہیں کروانا یہ کہہ کر ان بچوں کو واپس جانے کا کہنے لگی اب وہ بچے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہوں میں نے ان کو دھیرے سے اپنے پاس بلایا پوچھا بھوک لگی ہے کچھ کھاؤ گے وہ حیران ہو کر کبھی ہاں میں کبھی نہ میں جواب دینے لگے میں نے ان کے لیے پہ آرڈر کیا وہ خوش ہو کر دور جا بیٹھے اور آرڈر کا انتظار کرنے لگے پھر فوراں ہمارا ان کا آرڈر آ گیا اور ہم اور وہ بچے کھانے لگے میں تمہاری اس عادت سے پریشان ہوں جہاں موقع ملتا ہے مدہ ٹریسہ بن جاتی ہو عریشہ نے کوفت سے کہا کیا ضرورت تھی ان کے لیے آرڈر کرنے کی یہ سب مانگنے والے ہیں کام کا بہانہ کر کے لوگوں سے ہم دردی سمیٹتے ہیں میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا بچے ہیں جب کیبیل میں آئے ہیں تو ظاہرے کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہوگا ایسے نہیں کہتے مجھے پتہ ہے مانگنے والے ہیں مگر انسان تو ہے نا کیا ان بچوں کا دل نہیں جاتا ہوگا ان کھانوں کی چیزوں کی لذت خوشبو سے آشنا ہو جائیں جو ہم محسوس کرتے ہیں میں جب بھی بھار کھانا کھانے جاتی تھی تو یہ سوچ میرے ذہن میں ضرور آتی تھی اور مجھے تکلیف ہوتی تھی علیشہ نے جب مجھے جذباتی ہوتے دیکھا تو بولی تم صحیح کہہ رہی ہو مگر اس قسم کے بچے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیسے ہینڈل کریں تم فکر نہ کرو جس نے بھیجا ہے وہی رسک دینے والا ہے اور بہتر رسک دینے والا ہے میں نے کہا اور بلعدہ کرنے لگی پھر میں نے علیشہ کو یاد دلایا اوہ بہن تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کیوں ساتھ لائی ہوں میں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے علیشہ مسکر آئی اور اٹھی چلو پھر ہم نے ان بچوں کو پاس بلایا اور پوچھا تم کہاں رہتے ہو وہ بچے ہمیں اپنی بستی لے گئے جو ہم پہلے ہی مار کر چکے تھے بستی کیا تھی جھوپڑیوں کا حجوم تھا جگہ جگہ گنگی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے جس سے تافن اٹھ رہا تھا پھر سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا نگاہ دوڑائی تو سامنے دھیروں بچے تافن سے بے تکلف زندگی کی آسائشوں بنیادی ضرورتوں سے بینیاز اپنی دنیا میں مگن گھوم رہے تھے ایسی بستیاں ہر پوش علاقے سے مجھسلک ہیں جہاں یہ بچے رہتے ہیں محنت مزدوری گدہ گری کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں میں نے کچھ دنوں تک محنت کرنے کے بعد اپنا سروے مکمل کیا اور ڈیٹا اپنی باس کے حوالے کیا پھر سوچنے میں مگن ہو گئی کیا یہ بچے ہمارا کل ہو سکتے ہیں جن کو پیدا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی فیملی کی کفالت ہو سکے کیا زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم یہ خورد روپودے ہماری کل کی مضبوط بنیاد ہو سکتے ہیں جن کو زمانے کے ساتھ چلنے کا چلن بھی نہیں سکایا گیا زمانہ کس رفتار کس جہت سے آگے بڑھ رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں دنیا کس تیزی سے سمٹ کر ہاتھ کی ہتیلی میں سما گئی ہے انہیں کچھ خبر نہیں ہمارا یہ فرض ہے ہر صاحب سروت کا یہ فرض ہے ہماری حکومت کا یہ فرض ہے ان معصوم چہرہ ساب دن مسکراتے فرشتوں کو ہمدردی سے اپنائیں تاکہ یہ ہمارے بچوں کی طرح آگے بڑھیں خود اعتمادی سے اور اپنے ذہن کے سوتوں کو جگا کر محنت سے کامیابی کا سفت دے کر کہ اپنے ملک یعنی پاکستان کا نام روشن کریں مگر ہمیں ان کو اپنانا ہوگا مگر ہمیں ان کو اپنانا ہوگا اب میں نے کچھ فیکٹ اور فیگرز نکالے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی چائلڈ رائٹس موومنٹ سی آر ایم کے مطابق پاکستان میں ٹوائلف پائنٹ فائلٹ ملین سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر کا کام کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی لاؤ کے مطابق پندرہ سال سے کم عمر بچوں کا کام کرنا چائلڈ لیبر ایکٹ کے زمبرے میں آتا ہے چائلڈ لیبر ایکٹ کے زمبرے میں آتا ہے اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ایپیسیوڈ تک کے لیے خدا حافظ موسیقی